خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیت ہی مارے بہجدان شروع کر دیں گے آپ اچھے سے مذہب اپنا پریکٹس کریں آپ مسلمان ہیں ہندو ہیں ہیسائی ہیں آپ جو بھی ہیں آپ رہیں بالکل رہیں لیکن کسی ایک پریکٹس کو یہ کہہ دینا کہ یہ اسلام کو خطرہ تو نہیں ہے سارے مسلم و مالک میں جو ہے وہ ہوتا ہے آج ہے 21 جون اور 21 جون کو ورلد یوگا دے منایا جاتا ہے یوگا ایک ایسی سائنس ہے جو سادہ بہار ہے اور سادہ بہار رہے گی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جوان رہنا ہے یہ اگر آپ یوگا کے صرف یوگا کی بات کریں تو یوگا ایک complete سائنس ہے جو کہ آپ کو جم کی ایکسرسائزز یا آپ نے فیزیکل ٹریننگ کوئی اور کرنی ہے پلاتس کرنی ہے سویمنگ کرنی ہے رننگ کرنی ہے وہ سب ایک طرف اور یوگا پورا ایک طرف تو یہ یہ کیا ٹوپی ڈراما ہے کل سے کہو کہ ننگیں گھومو تو ننگیں گھومیں اس لیے کہ ہم کچھ نہیں بناتے پاگل تو نہیں ہی سا لے یہ تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھا پاکستان میں یوگا پر کافی بار ویڈیو اپلوڈ کیا ہے پاکستان میں یوگا کیا جاتا ہے اور میں نے ایسا بھی فیل کیا ہے کہ ہندوستان سے زیادہ جو پاکستان کے مسلم میں وہ یوگا کرتے ہیں یہ میرا ایکسپیرینس ہے پرسنال پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں یہاں پر کمارچی میں ایکسپین کر رہا ہے جو مالدیپ میں ایک مطلب کانڈ ہوا ہے جس میں آپ سمجھ سکتے کی کچھ ہے جہاگیوں نے جو یوگا اورگنائز جھوگا تھا اس پر اٹیک کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے اس کے پیچھے کی سوچ کوئی نئے نہیں ہے وہ یوگا کو سیریز ہی بات ہے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں میں ویڈیو کے لاز پر بتاؤں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز شاہ لوگا سبسکرائب کریں گا ویڈیو کو لائک کریں گا 21 جون اور 21 جون کے 21 جون کو ورل یوگا ڈے منایا جاتا ہے یوگا ایک ایسی سائنس ہے جو سادہ بہار ہے اور سادہ بہار رہے گی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جوان رہنا ہے خوبصورت رہنا ہے تو یوگا کریں کیونکہ یہ صرف آپ کی جسمانی ہی نہیں بلکہ ذہنی صحت کا بھی زامن ہے آج کل ہم جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں چاہے وہ پولٹیکل ایشوز ہوں یا پھر آپ کے فیملی ایشوز ہوں یا پھر آپ کے جو بھی اردھ گردھ چھوڑے بچوں کو پڑھائی کا ٹینشن ہو تو ہم لوگ سٹریس انزائیٹی میں اپتلا ہو جاتے ہیں دپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو یوگا آپ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ہیلپفول ہوتا ہے سٹریس کرنے میں آپ کو فیس پہ گلو چاہیے یوگا کیجئے آپ کو امیونٹی بوسٹ کرنی ہے یوگا کیجئے آپ کو ڈیجیسٹیس سیٹم کا پرابلم ہے باول مومنٹ کی پرابلم ہے آپ یوگا کیجئے پروگرام شروعنے سے پہلے مجھے کہ آپ کو بال چاہیے تو یوگا کیجئے آہاں اگر آپ کے بال گرتے ہیں بہتا ہیٹ پال ہے تو آپ یوگا تھیرپی کر سکتے ہیں لیکن ہاں یوگا is a long لیکن ڈیلی بیسز پہ آپ کو کرنا چاہیے اور یوگا سے ویٹ لاز ہوتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اس کے پاسترز کریں لیکن آپ کسی انسٹرکٹر کے ساتھ کیجئے خود سے گھر میں یوٹیوب دیکھ کے نہ کیجئے اس بات کی میں خود گواہ ہوں کی یوگا سے ویٹ لاز ہوتا ہے اگری آپ نے جتنی باتیں کہیں بلکل شہی کہ میں آپ کو سیکنڈ کروں گا یکیناً میرے بھی انکل ہیں وہ کافی بڑی عمرکیاں اپسی سال کے قریب ہیں لیکن پھر بھی بڑے جوان رہتے ہیں فتح اللہ کنڈی ان کا نام ہے وہ یوگا کرتے ہیں اور یوگا کی وجہ سے نسٹرکو ان کا ویٹ کنٹرول رہتا ہے he's always in a good state of mind healthy mind سے ہی healthy body آتی ہے اور یکیناً کرونا بڑھ رہا ہے اور فٹنس رجیمز بڑھ رہی ہیں بہت سالے لوگ اگسائز کر رہے ہیں جم جا رہے ہیں اور بہت سالے لوگ یوگا بھی کر رہے ہیں اور وردہ بہت بڑی یوگا فین ہے میں یوگا فین ہو اور یوگا کرتی بھی ہوں میں یوگا پہ بلیف بھی رکھتی ہوں تلہ آپ تو جم کرتے ہیں رائیت آپ نے کبھی یوگا کرنی کوشش کی ہے میں نے جم کے علاوہ اپنی لائف میں شکوش، تینس، سویمنگ ہر قسم کا سپورٹ کھیلا ہے الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اسے جو ہی fit بہت کھوٹ شایر بھی رہے ہیں مردوں کے حقوم ہے مزاق ہو رہا ہو عورتے ہیں کہ اب نظر مردوں سے ان کی صالریح اور عورتوں سے ان کی ایج ناہی پوچھنا ہے ہمارے ہاں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کریں جن جائیں کیا یوگا ان تمام چیزوں کو آلٹرنیٹ ہے جس طرح سے ہم یوگا پہ کہتے ہیں کہ ہماری بوڈی ہماری سول ان تمام چیزوں کے لیے بہت ہیل فل ہے سو وڈیو ریکمیند کیا یہ آلٹرنیٹ ہے یا ہمیں دونوں چیزوں کو پیرلی کرنا ہے یہ اگر آپ یوگا کے صرف یوگا کی بات کریں تو یوگا ایک کمپلیت سائنس ہے جو کہ آپ کو جم کی ایکسرسائزز یا آپ نے فزیکل ٹریننگ کوئی اور کرنی ہے پلاتس کرنی ہے سویمگ کرنی ہے رنگ کرنی ہے وہ سب ایک طرف اور یوگا پورا ایک طرف تو یوگا کین گیو یو بینیفیٹس اف ایچ ان ایوری تنگ اور یوگا تو اتنی امیزنگ چیز ہے کہ جیسے فزیکلی آپ اگر جم جاتے ہیں آپ کو ایک سرٹن لیول اففرٹنس آلریڈی چاہیے آپ اگر سویمگ کرتے ہیں ایک سرٹن لیول اففرٹنس چاہیے پلاتس کی لیے چاہیے رننگ کی لیے چاہیے لیکن یوگا ایک اتنی امیزنگ فرم اف ایکسرسائز ہے ایکسرسائز ہے ایکسرسائز ہے جس کو ہم اسانہ کہتے ہیں یوگا ایسی چیز ہے کہ ایک بیڈرین انسان بھی کر سکتا ہے ایک بچہ بھی کر سکتا ہے ایک بورا بھی کر سکتا ہے جو مالے کیپٹل ہے وہاں پہ اور وہاں پہ جو اسلامیس ہیں وہ آگے ہیں انہوں نے اس کو آکے وہ جو سٹیڈیم تھا وہ جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے وہ پیکٹس کرنے لگے تھے یا انٹرنیشن ڈی او یوگا کی جو سیلیبریشن ہو رہی تھی وہاں پہ آکے پارٹسپنٹس پہ اٹیک کر دیا پروپرٹی کو ڈیمیج کرنے کوش کی اورگنائزرز کو ڈیمیج کرنے کوش کی اب کوششن یہ ہے کہ کہ جی یوگا جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے اچھا میرا اس میں جو سبمیشن ہے اس ساری ڈسکشن میں وہ یہ سبمیشن ہے کہ دیکھیں اور میں بار بار آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ ہمیں ہائی پولیٹکس اور لو پولیٹکس کو لیدہ رکھنا یہ ریلیجن کو آپ جو ہے وہ سپورٹ سے لیدہ رکھیں وہ ممالک وہ لوگ وہ کنٹری جو یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم مذہب کو سیاست سے میچ کر لیں گے وہ تو آرریڈی معاشرے کے نقصان کر رہے ہیں لیکن اگر آپ سپورٹس کو بھی مذہب سے جوڑ لیں گے تو اب آپ آگے کیسے چل سکیں گے اب کوئیسن یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے جسم کی ورزش کرنی ہے آپ اس کو یوگا نہ کہیں آپ کچھ اور کہہ لیں اور کوئیسن یہ ہے کہ اگر وہ انڈیا کرا رہا ہے پاکستان کرا رہا ہے وہ دنیا کوئی ملک بھی کرا رہا ہے لیکن یہ کہہ دینا جی کہ کیونکہ پولیس جو ہے وہ نے الاو کیوں کیا یا حکومت نے الاو کیوں کیا اب آپ کا پتہ انٹرنیشنل ڈے جو ہے یوگا کا یہ تو یون مناتا ہے اور اچھا مزید کی بات ہے دنیا کے ساری قومیں مناتی ہیں اس میں پوری دنیا منایا جاتا ہے جب یہ کوورٹ آیا تھا تو لوگوں نے جو ہے وہ سمجھا کہ گھر میں ہم یوگا کریں گے کسی نے کہا جی کہ ہم اس طرح نمستے کریں گے میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی نے کہا ہمیں شیک اینڈنگ کرنا چاہیے چیسٹ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے کسی نے کہا ایسے کرنا چاہیے لوگوں نے اپنے طریقے اڈاپٹ کیے لیکن ہم کسی چیز کو مذہب کے ساتھ کس طرح جوڑ سکتے ہیں اور ہم کیوں کر کے یہ کہیں کہ جی کہ اگر ایک ملک بھارت تگری وہ کروا رہا ہے یا وہ کوئی اور ملک کروا رہا ہے تو ہم پکڑ کے جناب وہاں پہ لوگوں کو ماننا شروع کر دیں اب مالدیو جو ہے اس کو اگر اپنی پوزیشن دیکھے ٹھیک ہے جی تو مالدیو کی پوزیشن یہ ہے کہ مالدیو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے فور ٹورزم رسمی یہی ہے نا ہم جب بھی دیکھتے ہیں بڑا ساف ستھنا سا سمندر ہے بڑی خوبصورت سی جو ہے وہ وہ ریزورٹس ہیں تو سارے کہتے ہیں جناب کے دیکھو جناب یہ ایک کتنا اچھا ملک ہے اور کتنا خوبصورت ملک ہے اور اس طرح کی اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ گوگل کریں اور آپ مالدیو کو سمجھنے کی کوش کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مالدیو کی اوپر یو ایس ٹیٹ ڈبارٹمنٹ ہے یا باقی جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے کوشن بڑھا دی ہے کہ یہ ٹیررزم کے واقعات ہو سکتے ہیں ٹیررزم ٹیرسٹ ڈسیڈنٹ ہو سکتے ہیں وہاں پہ ٹورسٹ گروپس کے اوپر ٹورسٹ لوکیشنز کے اوپر ہو سکتے ہیں مارکیٹ ہبز کے اوپر ہو سکتے ہیں اچھا مالدیو زاری بات ہے انڈین اوشن میں ہے ایک ایمپورٹنٹ ملک ہے چھوٹا سا ملک ہے جو جس کو پہلے بڑے انوائیمینٹل چیلنجز ہیں آپ کو یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی وہ جسے کہتے ہیں ایک آکیپیلوجک کنٹری ہے سدرن ایسیا میں ہے انڈین اوشن کے اندر ہے آپ شیر لنکا اور انڈیا کے بلکل قریب ہیں اور چھوٹا چھوٹا آپ کے وہ جسے کہتے ہیں کہ آئیلینڈز بنے ہوئے ہیں نورٹالز بولتے ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے وہ بھی وہ بھی ہے پھر یہ ہے کہ اتنی بڑی ٹیرٹری بھی کوئی نہیں ہے کہ نویز آر سکیور کلومیٹر کا ملک ہے آپ کے پاس سمندر ہے لینڈ ایسی ہے تو آپ کیوں بجائے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ملک کو پیورلی ایک اس ڈیریکشن میں رکھیں کہ جس سے ملک ترقی کرے باہر کی پاکستان کے میڈیا میں یوگا پر کس طریقے سے پوزیٹیو باتیں ہو رہی تھے اور جو بھونی ہی چاہیے یہ تو سچ ہے کہ یوگا ہندوزم کا ایک بہت امپورٹن پارٹ ہے کیونکہ ہندوزم آپ سمجھ سکتے ہو کیا ہے وے آف لائی کس طریقے سے جینا ہے سب کچھ آپ کو بتایا گیا لیکن آپ پہ یوگا کو ویسے بھی یوگ سے یوگا بن گیا یہ چیز تو آپ کو پتا ہے یوگا کو لے کر پاکستان ہو بھارت ہو اور جو جی رہے یہ مطلب جس طریقے سے فیمس ہو رہی ہے تو مسلم ایک الگ نجریے سے دیکھتے اور وہ سوچتے ہیں کہ یوگا یہ مطلب کی کوئی پوجہ پدیتھی ہے یا بھگوان کو یاد کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے کا سوچتے حالانکہ یہ بھی ہے کہ یوگا سے آپ اگر definitely آپ اگر اپنے آپ کو perfect بنا لیتے ہو میں نے ایسا کئی لوگوں سے سنا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسا دھیان میں لے جاتے ہیں جو بھگوان سے connect کرتے ہیں اپنے آپ کو ایسا سنا ہوگا آپ نے بھی لیکن جو فیزیکل یوگا ہے جو آپ سمجھ سکتے ہو جس طریقے سے وہ perform کیا جاتا ہے جس میں ویٹ جم میں تو آپ ویٹ لپٹنگ کرتے ہو کسی نہ کسی طریقے سے آپ ویٹ لپٹ کروگے یا کچھ نہ کچھ ایسی position لگے وہ بھی ایک ٹیکنیک ہے وہ بھی اچھی ہے وہ بھی کرنی چاہی ایسا نہیں ہے کہ یہ یوگا کرنے والا جم نہیں کر سکتا اس کی برائی کرے گا definitely یہ غلط ہے جو یوگا کرے گا وہ بھی اچھا ہے جو جم کرے گا وہ بھی اچھا ہے کچھ کچھ بھی کرے اپنی فٹنس کے لیے اگر اپنے مطلب جیون سہلی میں صدار لانے کے لیے کرتا ہے تو وہ اسے کرنا چاہیے تو مجھے نہیں لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی logic ہونا چاہیے لیکن بھارت میں تو اس پر کافی ڈیویڈ ہوئی ہے کافی نیو شیلنس نے اس پر بات کی ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے کس طریقے سے یوگا کو کیا مطلب نیفتبہ دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مت کرو جس کو کرنا ہے کرو جس کو نہیں کرنا ہے مت کرو ٹھیک ہے پاکستان کا جو چھوڑا سکتے مجھے کافی پوزیٹیب لگا حرانکہ کامر چیوہ بتا رہے کس طریقے سے مالدیب کو یہ بہت نقصان دائق ہوگا یہ ہوگا ہوگا بچارے کیا کرے پاکستان میں بھی یہ چیزے ہوتی ہے تو بھلا سایت کامر چیوہ مالدیب پرنکار کہ اس طریقے کی چیزیں مت کرو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے عرط پر بستہ چلی جاتی ہے ٹورسٹ نہیں آتے تو دوستو یوگا اگر آپ سے کوئی یوگا بنتا ہے تو پریز اس کا نام کومنٹ سیکشن میں جلور دیں کیونکہ مجھے لگتا ہے definitely کسی نہ کسی نے کبھی نہ کبھی کوئی